نمسکر ساتھیوں امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس سال ہم نے آئی اس کی جو مکھے پر ایکشہ ہوئی دوہزار اٹھارہن والی تو سوچا کہ دور دراز کے بدیارتیوں کی ہیلپ کرنے کے لیے جتنے پیپرز آئے ان کے موڈل آنسر کو ڈسس کریں اور آنسر کیسے لکھا جاتا ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہوتی ہے اس کو بھی ڈسس کریں ہمیں امید ہے کہ اب تک جو ویڈیوز آئے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ملا ہوگا ابھی تک ایتھکس کا پہلا حصہ جو صدہاندک پرشنوں کا تھا ایک تو وہ آیا ہے اور نبند میں ہم نے نبند کی اپروش ڈسکس کی تھی اور ایک نبند جو امورت بھی شئے تھا اس کو لیا تھا دونوں ویڈیو میں رہے تھے آج یہ تیسرا ویڈیو ہے جس میں ہم ایتھکس کے دوسرے حصے پر بات کرنا شروع کریں گے اور پھر سمیں کے ساتھ اور بھی جو ادھیاپک ہیں ان کے سیگمنٹس ہیں ان کے ویڈیوز بھی ہم ڈالتے رہیں گے یہ تھوڑا پروسس لمبا ہے لیکن دھیرے دھیرے ہم سارے ویڈیوز کو لے کے آئیں گے تاکہ آپ اگلے سال کی تیاری کے لیے پوری جوہستت اپنی تیاری جو ترلیخن کی ہے اس کے ماتجم سے کر سکے ایتھکس کے پیپر میں جو پہلا کھنڈ تھا جس کو ہم سیدھانتک پرشنے کہہ سکتے ہیں یعنی کہ تھیورٹیکل سوال وہ ہم نے ڈسٹس کر لیے تھے جو کی کل ملا کے تیرہ پرشنے تھے اگر ہم سارے سب کورشنز کو ملا لے تو اس ویڈیو میں آپ نے جو کمنٹس لکھے بہت سارے ان کمنٹس کا بھاو یہ تھا کہ آپ کیس ٹیڈیز کو لے کے بھی بہت متسک ہیں اور کیس ٹیڈیز کو لے کے تھوڑا دباؤ رہتا بھی ہے تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جو کھنڈ بھی ہے یا پیپر کا پارٹ ٹو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیس ٹیڈیز والا حصہ اور کیس ٹیڈیز والا حصہ اس سال ایک سو بیس انکوں کا تھا ایک سو تیس انکوں کا کھنڈ اے تھا جس کو ہم نے تھیاری کہا اور اس میں ایک سو تیس انکوں میں تیرہ پرشن تھے پرتیک پرشن دس انکوں کا تھا یہ سب ہم ڈسس کر چکے تھے کیس ٹیڈیز میں سیچویشنز ہوتی ہیں ان سیچویشنز کو آپ کیسے سولو کریں گے یہ پوچھتے ہیں تو پریکشک بھی چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا بستار میں اپنی یوزنہ بتائیں اپنا سوچنے کا تاری کا سمجھائیں اس لیے ایک سو بیس نمبر کی کیس ٹیڈیز میں کیول چھ پرشن ہیں پرتیک پرشن بیس انکوں کا ہے اور پرتیک پرشن میں آپ کو دو سو پچاس شبد لکھنے کی سویدھار ہی گئی ہے دو سو پچاس شبد کافی ہوتے ہیں اپنی پوری جو thinking process اس کو سپشت کرنے کے لیے اور جو چھے کیس ٹیڈیز ہیں ہم ان سب کو discuss کریں گے لیکن کیونکہ یہ بھی سمجھانا ہے کہ کیس ٹیڈی کو کیسے solve کرتے ہیں اور وہ process سوڑا سا لمبا ہے تو آج کے ویڈیو میں ہم پہلے دو کیس ٹیڈیز ہو لیں گے ساتھ میں اس کا method سمجھیں گے اور پھر سمجھ سمجھ کے ساتھ بیچ میں باقی جو کیس ٹیڈیز ہیں ان کے ویڈیوز میں بناتا رہوں گا اور آپ کے سامنے ہم اس کو process کرتے رہیں گے تو آج دو کیس ٹیڈیز ہم لے کے چلیں گے تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کیس ٹیڈیز کو لے کر جو ہوا پہ دیارتیوں کو بیچے بنا ہوا ہے وہ کیوں بنا ہوا ہے پہلا سوال کیس ٹیڈی والا یعنی کہ question number 7 section B کی شروعات میں یہ ہے کہ راکیش جلاستر کا ایک ذمہ دارت ہی کاری ہے جب آپ کیس ٹیڈی کو پڑھیں تو محتمول شبزوں کو انڈرلائن کرتے رہے ہیں ذمہ دار اتھیکاری ایک بہت بون شبز ہوا جس پر اس کے اچھ اتھیکاری بھروسہ کرتے ہیں تو اچھ اتھیکاری بھروسہ انڈرلائن کر لیجئے اس کی ایمانداری کو جھان میں رکھتے ہوئے تو ایمانداری ایک گنہ ہے اس کے اندر یہ بھی جھان رکھنا ہے اس کی ایمانداری کو جھان میں رکھتے ہوئے سرکار نے اسے ورشت ناغریکوں کے لیے ایک سواس سے دیکھ بھال یوجنا یعنی کہ ہیلتھ کیئر سکیم تو سرلسی بات ہے کہ ایک ذمہ دار اتھیکاری ہے اس سے بھروسہ کیا جاتا ہے ایماندار ورشت ناغریک سینئر سیٹیجنز کے لیے ایک ہیلتھ کیئر سکیم ہے اس سے پہچان یہ کرنی ہے کہ کس ورشت کو بینیفٹ ملنا چاہیے کس کو نہیں ملنا چاہیے یعنی کہ بینیفیشریز کون ہوں گے کون نہیں ہوں گے یہ اس کو دیکھنا ہے اور اس میں لابھارتی ہونے کے لیے جو کسوٹیاں ہیں وہ ہیں پہلی ساٹھ ورش کی یا اس سے ادھیک آئیو ہو دوسری وہ ہے کسی آرکشت سمدائے سے سممن دے تو ریزرڈ کٹیگری سے اس کو ہونا چاہیے یعنی کہ ایسی ہو ایسٹی ہو یا کسی اور طرح کے آرکشن میں وہ شامل ہو تیسرا پریوار کی وارشک آئے روپے ایک لاکھ سے کم ہو چوتھا علاج کے بعد لابھارتی کے جیون کی گنوورتہ میں سکاراتمک انتر ہونے کی پربل سمبھاؤنا ہو یعنی کہ پوسٹ ٹیٹمنٹ پروگنوسیس ہائی ہونا چاہیے یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے مریض پر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کریں ریسورسز خرچ کریں جس کے ٹھیک ہونے کے سمبھاؤنا ہی نہ ہو یا وہ سمسیاں ٹھیک ہونے کے بعد بھی اس کی زندگی میں کوالیٹی بدلنے کے سمبھاؤنا نہ ہو تو ایسے لوگوں کو ایوویٹ کرنا ہے تاکہ ریسورسز کا آپٹیموم یوٹیلیزیشن ہو سکے تو یہ ایک بیسیک بات بتا دی ہے اس کے بعد سمسیاں اس کے بات شروع ہوتی ہے سمسیاں یہ ہے ایک دن ایک ویدھ دمپتی راکیش کے کاریالے میں یوجنا کی لاپ کے لیے عویدن پتھ لے کر آیا وہ اس کے زلے کے ایک گاؤں میں جنم سے رہتے آئے ہیں ویدھ ویقتی کی بڑی آتھ میں ایک ایسے ویرلے وکار کا پتہ لگا ہے یعنی کہ ایک ریئر کوئی ڈیسیز ہے جس سے اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے پرنام سوروک اس کے پیٹ میں بار بار تیور پیڑا ہوتی ہے بہت پین ہوتا ہے جس سے وہ کوئی شررک شرم نہیں کر سکتا ہے ویدھ دمپتی کی دیکھ ریک کرنے کے لیے کوئی سنتان نہیں ہے تو جو پروش ہے وہ کوئی کام کرنے کے ستی میں نہیں ہے سنتان ہے نہیں ایک ویششنگ شلی چکچک جس سے وہ ملے ہیں بینا فیس کے ان کی شلی چکچہ کرنے کے لیے تیار ہے تو ایک سینئر سرجن ہے جو بینا فی کے ان کی سرجری کرنے کو تیار ہے پھر بھی اس ویدھ دمپتی کو آقسمک بیائے جیسے دوائیاں اسپطال کا خرچ آدھی جو لگ بھگ ایک لاکھ روپے ہوگا سویم ہی بہن کرنا پڑے گا نہیں سرجری تو سرجن کر دے گا لیکن باقی دوائیاں ہیں جو پوسٹ آپریٹیو کیئر ہے وہ سب چیزیں تو خود ہی ہینڈل کرنے ہیں اور اس کا خرچہ ایک لاکھ کیا سپاس ہے دمپتی مانک بھ کے علاوہ یوزنا کا لاف پرابت کرنے کی ساری قسوٹیاں پوری کرتا ہے تو تین قسوٹیاں پوری ہو رہی ہیں جو بھ ہے یعنی کہ بی ہے وہ ہے بیلونگنگ ٹو اے ریزرڈ کمیونٹی یعنی آرکشت سمدائے سے سماندت ہو یعنی آرکشت سمدائے سے سماندت نہیں ہے باقی قسوٹیاں یہ پوری کرتا ہے یعنی ساٹھ ورش یا اس سے دھکائیو بھی ہے پریوار کی وارشی کا یہ ایک لاکھ سے کم بھی ہے اور جیون کی گنوواتتہ میں ساکاراتمک انتر ہونی کی پرول سمبھالنا بھی ہے پھر بھی کسی بھی پرکار کی ویتی یہ سہیتہ نشت طور پر ان کے جیون کی گنوواتتہ میں کافی انتر پیدا کرے گی راکش کو اس پرستی میں کیا انکریہ کرنی چاہیے یعنی کہ کیا ریسپونس دینا چاہیے how should he respond to such kind of situation اس سطح میں اس کو کیا تتکریا کرنی چاہیے دیکھیں ایسی case studies کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے سب سے پہلے ہی سوچئے کہ یہ case study کیوں پوچھی گئی ہے آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ case topic سے پوچھی گئی ہے عام طور پر آپ کی case studies topic number 6 سے ہی آتی ہیں کبھی 7 سے آ جاتی ہیں کیونکہ 6-7 سیدھے سیدھے administrative ethics کا معاملہ ہے اور اجھکانس case studies میں آپ کو civil servant بنا کے ہی پیش کیا جاتا ہے کچھ case studies topic number 3 سے آتی ہیں topic number 3 کا ایک حصہ ہے جو values for civil services ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ aptitude and foundational values for civil services یعنی civil سیواؤں کے لیے کیسی ابھیرچی ہونے چاہیے اور کیسے آتھاربھت مولے ہونے چاہیے بہت ساری values ہیں اس میں objectivity, neutrality, non-partisanship, impartiality ایک ورگ یہ ہے پھر empathy بھی ہے پھر compassion بھی ہے sensitivity بھی ہے تو dedication towards public service بھی ہے ایسی بہت ساری values ہیں perseverance, patience, لکھا نہیں ہے پر understood ہے honesty, integrity یہ سب اس میں شامل ہیں کئی case studies اس لیے پوچھی جاتی ہیں کہ آپ سے یہ تٹولیں کہ بیوہد مولیوں میں جب contradiction ہوگا تو اب کیسے ان مولیوں کے بیچ میں راستہ نکالیں گے دیکھیں ڈائیلیمہ جو ہوتا ہے ethical ڈائیلیمہ یعنی کہ نیتک دوویتھا جس کو کہتے ہیں نیتک دوویتھا ایک تو اس چیز میں ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ایک option نیتک ہے ایک نیتک ہے آپ ان میں سے کس کو چننیں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے دو options ہیں دونوں نیتک ہیں لیکن دونوں الگ الگ نیتک مولیوں کو represent کرتے ہیں اور اس سمیں آپ ان دونوں کو ایک ساتھ accept کر نہیں سکتے آپ کو ایک نیتک مولی چننے میں دوسرے نیتک مولی کو بلی پہ چڑھانا ہی ہوگا اور ایک اچھا ایتھکل کلیلٹی والا بیکٹی وہ ہے نیتک سپشتہ والا بیکٹی وہ ہے جس کو اپنے مولیوں میں ہیرارکی کا بھی آئیڈیا ہو ادھکرم سوپانکرم کا بھی انمان ہو کہ اگر دو مولیوں میں contradiction ہوا انتر ویرود ہوا تو ان میں سے کون سے مولی کو سوکار کرنا ہے اور کون سے مولی کو چھوڑ دینا ہے یہ جو case study اگر آپ جھان سے دیکھیں تو یہ آپ کے دو values کی contradiction پہ ٹکی ہے ایک طرف ہے آپ کی objectivity وستونشتتہ اور وستونشتتہ یہ کہتی ہے کہ آپ کسی بھی ماملے میں کیول وستونشت ادھاروں پر بات کریں گے آپ پرسنل ایموشنز کے بیس پر فیصلے نہیں کریں گے اور وستونشتتہ یہ بھی کہتی ہے کہ جو نیم ہیں ان نیموں کو عام طور پر آپ سوکار کریں گے دوسری طرف ایک value ہے جس کو بولتے ہیں کرونا compassion یہ بھی civil service کے value ہے compassion towards weaker citizens یا weaker sections of society جو سماس کے کمزور ورگ ہیں ان کے پرتی کرونا کا بھاو ان کے پرتی سمویدن شیلتا یعنی کہ sensitivity یہ بھی ایک civil service value ہے اب راکیش نام کا جو شخص ہے وہ فنسا ہوا ہے کہ ایک طرف اس کا compassion اس کی sensitivity بہت حاوی ہو رہی ہے وہ چاہتا ہے کہ ان کی مدد کر دے دوسری طرف وہ rules سے بندہ ہوا ہے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ civil سیوک کی جو شکتیاں ہیں وہ شکتی عام طور پر یہ نہیں ہے کہ وہ rules کو change کر سکے اسے rules follow کرنے ہیں تو objectivity plus rules ماننے کی بات جاتا ہے کہ میں rules کا ان لنگن نہیں کروں گا یہ بھی تو quality ہے کہ جو rules آپ کو بنائے گئے ہیں میں ان کو follow کروں گا اب ایک طرف ہے قانون ایک طرف ہے نیم اور دوسری طرف ہے اس وقتی کی سمیدن شیلتا اس وقتی کی بھاوکتا اس وقتی کی کرونا جو کی مہان مولی ہے ہلکہ فلکہ مولی نہیں ہے اب اس situation میں سامادھان کیسے نکلے گا تو آپ اپنی اتر کی شروعات یہی سے کر سکتے ہیں کہ اس ماملے میں راکیش کے سامنے سنکٹ یہ ہے کہ وہ سیول سیوک ہونے کے ناتے نیم بدھتا اور وسط و نشتتا جیسے گنوں پر بل دے یا ایک اچھا سیول سیوک ہونے کے ناتے کرونا اور سمیدن شیلتا جیسے مہان مان بھی یہ گنوں کو پراسوکتا پردان کرے انہی مولی یگموں سیٹس آف ویلیوز کے دوندو سے یہ نیتک دوویدہ پیدا ہوئی ہے this moral ڈائیلیمہ has stemmed from the conflict between these two value sets اتنا لکھنے کے بعد آپ سوچیے کہ اس میں کیا کیا سمادھان ہو سکتے ہیں what are the possible solutions and what should be their order ان کا کرم کیا ہونا چاہیے یہ بھی تو ایک سوال ہے لیکن سب سے پہلا طریقہ ہے جس کو بولتے ہیں کہ آپ سمادھان بھی نکال لیں کوئی نقصان بھی نہ ہو آپ کو نیم کا لنگھن کرنے کے بارے میں سوچنا بھی نہ پڑے اب کیونکہ راکیش ایک بڑے سر کا ذکاری ہے زلہ سر پر مانا جا سکتا ہے کہ اس کی زلہ سر پر بہت سارے ذکاریوں سے باتشت ہوتی ہوگی سمادھانی ہے کہ اسے پتہ کرنا چاہیے کہ کیا کوئی انی ایسی یوجنہ ہے سرکار کی جس یوجنہ کے تحت ان بھیجتیوں کو اس دمپتی کو لابھارتی بنائے جا سکتا ہو اور یدی اس انی یوجنہ کے تحت اس دمپتی کو لابھارتی بنائے جا سکتا ہے تو بینا کسی تناؤ کے سیدھے سیدھے راکیش کو اپنی یور سے تھوڑا سا افرٹ لیتے ہوئے ان یکتیوں کو جانکاری دینی چاہیے اور جس ویبھاگ کی وہ یوجنہ ہیں اس ویبھاگ سے بات کر کے تھوڑا سا پرو اکٹیو ہو کر ان سے بات کر کے ان کے پرکریا کو آسان کر کے انہیں اس یوجنہ کا حصہ بنوا دینا چاہیے تاکہ ان کے سمسیہ دور بھی ہو جائے اور جو نیم ہے اس کو توڑنے کی ضرور بھی نہ پڑے یہ سمدھان آؤٹ آف آف بوکس جانا پڑے گا آپ یہ مرط مان کے چلیے کہ آپ سمدھان نکال 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 ساتھ کہنا کوئی بری بات تو ہے نہیں مان لیتے ہیں کہ کوئی انہی یوجنہ نہیں پہلا سمدھان اپنے کیا وہ نہیں چل پایا تو سیکنڈ بیسٹ سولیوشن کیا ہو سکتا ہے سیکنڈ بیسٹ سولیوشن یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا کرنا ہے کہ اس راکیش نام کے ویعتی کی جو authority ہے وہ کتنی ہے اور یہاں میں دو بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس ویعتی کے پاس discretionary powers یا ویویقہ دھین شکتیاں ہیں یا نہیں ہیں دیکھ جب پراجہ تنتر میں لوگ تنتر میں کوئی ویوستہ بنتی ہے سب سے پہلے قانون بنتا ہے جو سمویدھان سے سسنگت ہونا چاہیے تو سب سے اوپر تو ہمارا آتا ہے سمویدھان یعنی کہ constitution constitution سے سسنبت ہونے چاہیے ہمارے laws یا statutes یعنی کہ جن کو سامان نی قانون کہتے ہیں ادھینی کہتے ہیں acts کہتے ہیں وہ عام طور بر ہر act کے انترگت اس کو آپ act بھی کہہ سکتے ہیں statute بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہہ لیجئے عام طور پر ہر act ہر statute کے اندر ایک provision ہوتا ہے جس provision کو بولتے delegated legislation اس پر UPSC نے کئی بار سوال پوچھا ہے delegated legislation کو ہندی میں کہتے پرتیا یوجت ویدھائین اور اس کا مطلب ہے کہ ویدھائی کا legislature نے ویدھان بنانے کی اپنے شکتی کسی اور کو delegate کر دی کسی اور کو سوپ دی تو سنسط کیا کرتی ہے راج ویدھان مندل کیا کرتا act پاس کرتا ہے پر اس act میں روز مر رہا کی کیا دکت رکھتے پر کس طرقہ عدھیکاری کر سکے گا تو delegated legislation عام طور پر civil servants کے ہاتھ میں آنے والی شکتی ہے جو قانون سمت ہوتی ہے قانون کے انترگت ہی ہوتی ہے اس کا کوئی ویروذ نہیں ہوتا ہے ہاں جب rules بنتے ہیں تو سال کے انتر میں ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ ویدھار مندل ان سارے rules کو ایک بار دیکھ کر ایک committee ہوتی ہے جس کا نام delegated legislation committee ہے وہ دیکھتی ہے کہ قانون جو ہم نے بنائے تھے ان سے اسنگت تو کوئی rule نہیں بنا دیا یعنی ویدھائی کا شکتی کارے پالے کا نے چھین تو نہیں لی کہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں ان سب rules کو accept کرنے کے لی ایک بار پھر سے بدھان مندل میں پستا و پارت کرتے ہیں جس سے وہ سارے rules justify ہو جاتے ہیں قانون کا حصہ بن جاتے ہیں تو delegated legislation کا مطلب ہوا دو چیزیں rules اور regulations اب اس میں دیکھنے والی بات کیا رولز regulations بنانے کے شکتی سامانیت بیروکریسی کے کچھ خاص ادھکاریوں کے ہاتھ میں خاص پدوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ situation کو دیکھ کر فیصلہ کر سکے اور چیزوں کو تھوڑا بہت flexible طریقے سے adjust کر سکے جب بھی کسی civil سیوک کو دویدہ میں فسنا پڑے اس کے سامنے ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا اس کے پاس description ہے یا نہیں ہے اور description کیسے ہوتی جیسے معنی جی رول میں لکھا ہوگا ہے کوئی ایک رول ہے رول number 5 وہ کہتا ہے کہ اس معاملے میں لابھارتھی کی پہچان چار تتھیوں کے ادھار پر رہے ہیں تو پریس ستھیوں کو بھاپتے ہوئے ایک پیرامیٹر سے اس کو مقتی پردان کر سکے اور اس کے بعد بھی اس کے case کو accept کر سکے یہ description کی بھاشا ہوتی ہے اور یہ لکھا ہوتا ہے رول میں لکھا ہوتا ہے کہیں کہیں یہ law میں لکھا ہوتا statute یعنی کہ جو آپ try کر لیجئے آپ کو چھوٹ ہے آپ نے بیوک سے فیصلہ کر لیجئے تو راکیش کو نشت روپ سے فیصلہ اس کے پکش میں چاہیے کیونکہ situations سچ میں ایسی ہیں لیکن پرشنے کی بھاشا سے لگ نہیں راکی description ہے پر اپ سما دھن کرتے ہوئے کہیں کہ اگر اس کے پاس description ہے تو اس کا پریوک کرنا چاہیے اگر description نہیں ہے مان لیتے ہیں description نہیں ہے تو پہلی سیتی بھی نہیں ہے تو کیا کوئی ایسا مکیانیزم سمبھو ہے کہ جس ویقتی کے پاس description ہے اس کے ساتھ سیزہ سمواد کر کے اس کیس کو discuss کر کے اس سے سما دھن نکل کلیکٹر یا زیلہ سرکہ ایک معاملہ دیکھ رہا ہے ایک یونیک معاملہ آگیا ایسا معاملہ جو سوچا نہیں تھا ویدھان منڈل نے نہ رولز بنانے واروں نے سوچا تھا کلیکٹر کے سامنے آگیا کلیکٹر سنسٹیو ہے اس کو لگ رہا ہے کس وقتی کی مدد ہونی چاہیے رول یہ کہتا کہ اس معاملے میں ڈسکریشن کی شکتی چیف سیکریٹری کے پاس راج میں پر کلیکٹر کی بات چیف سیکریٹری سے ہوتی ہے اور کلیکٹر نے چیف سیکریٹری کو ایک ایمیل لکھا کہ سر ایسا ایسا ایک کیس ہے ڈسکریشن آپ کے پاس ہے میرا جو پوری سکیم ہے اس سکیم کا ادیش اتنا نیتک یا پویت رہے نہیں جتنا ہم چاہتے تھے تو میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ اس طرح کے ڈسکریشن کو ایلاو کیا جائے وہ پیار سے ریکمینڈ کریں اس بات کو اور اس بات کی پریاب سمبھا ہے کہ یزی زیرا سر کی ادھیکاری نے ٹھیک طریقے سے بات کو لگ کے بھیجا ہے اپنی نوٹنگ ٹھیک بھاشا میں کی ہے تو اچھے ادھیکاری بھی بہت آرام سے بات کو کاٹ نہیں سکتا ہے اگر تتھے اور ترک ایسے ہیں جو اکاٹ پرکردی کے ہیں تو راکیش کو کیا کرنا چاہیے اگر ڈسکریشن نہیں ہے تو اسے سجیسٹیو پاورس کا استعمال کرنا چاہیے عام طور پر زیرا سر کے ادھیکاری کے پاس یہ شکتی تو ہوتی ہی ہے وہ اس دمپتے سے کہے کہ میرے ہاتھ بھی نہیں ہیں پر ہاں مجھے سمیں دیجئے میں آج ہی یہ بات ایمیل ڈال دوں گا اور مجھے امید ہے کہ تین سے چار دن میں شاید کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے چیف سیکرنٹیو اس ایمیل کو پڑھیں ہو سکتا ہے کہ میٹنگ کنڈک کریں ہو سکتا ہے کہ ٹیلی کنفرنسنگ پہ ہی بات کریں کلیکٹرز کے ساتھ اور اس کے بعد فیصلہ کر دے کہ کلیکٹر کے پاس سال بھر میں پچاس ایسے معاملوں میں ڈسکریشن ہوگی جہاں وہ کیس کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہو فیصلہ کر سکتا لیکن ایسے ہر معاملے میں اس کو ریپورٹ ایک بنا کر بھیجنی ہوگی پرشاستن کے پاس تاکی درست روک سے چلے تو راکیش کو یہ کر نا چاہیے اب چوتھے ستھی مان لیتے ہیں یا ایدھر تیسری مان لیجئے اس کو ملا کے چوتھے کہ لیجئے کہ مان لیجئے کہ اس نے سجیشن بھیجا اور اچھ ادھیکاری چیف سیکریٹری یا جو کوئی بھی ہے اس نے کھاریج کر دیا اس نے مرنے تو مرے یہ بڑھے لوگ ویسے ہی مری رہے تھے اگر میں نہ ہوتا تو بھی میں تو کوشش بھی کی اس کے بعد بھی کیا کر سکتا ہوں ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کمپیشن فیٹیگ کہتے ہیں اس کو کرونا کی جاتا ہے تو راکیش ایک راستہ ہی نکال سکتا ہے اس کے بعد وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لے میری ذمہ دار یہ تک تھی اب جو ہو 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 لیکن وہ پریاب تو نہیں ہے کوشش اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے کیونکہ راکیش ذلہ ستر کا ادھکاری ہے اچ ادھکاری سو بھروسہ کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک شکتی اس کے پاس ہے تو ہم انمان کر سکتے ہیں کہ اس ویقتی کے پاس اتنی شکتی اتنا پریچہ اتنا انمان ضرور ہوگا کہ اس کے ذلے میں کون کون سی انجی ایسی ہیں کون کون سے ٹرسٹ ایسے ہیں کون کون سے انڈیویجیول ایسے ہیں جو ایسے ماملوں میں ہیلتھ سے جڑے ماملوں میں سوشل سرویس کرنے میں انٹریسٹڈ ہوتے ہیں ایسے بہت لوگ ہوتے ہر زلے میں ہوتے ہیں اگر اس زلے میں بیس پچھے انجیوز ہیلتھ میں کام کر رہی ہیں اور ان سب سرکار سے فنڈ بھی ملتا ہے پرائیویٹ بوڈیز سے فنڈ ملتا ہے زلہ سرکار ادھیکاری دیکھ رہی بھی کرتا ہی ہوگا جانستہ بھی ہوگا کہ بینیفیشری ہمارے اس کی مینی بن پا رہے ہیں پر ہمیں لگتا ہے کہ ان کی مدد ہو تو اچھا رہے گا کیونکہ آپ کی انجیو یا آپ کر کرتے رہتے ہیں تو ہم آپ سے نویدن کرتے ہیں کہ اس کیس کو گمبیرتا سے دیکھیں صدا شاہیتا سے دیکھیں تھوڑا سا ادھار خدے سے دیکھیں اور یہ جس سنبھہ ہو تو ان کی مدد کریں میرا خیال ہے کہ زیرا سرکار دیکھ کرے گا تو مدد ہو جانے چاہیے کیونکہ یہ کلاس روپے کے داشتی اتنی بڑی بھی نہیں ہیں کہ انجیو یا ٹراسٹ یا انڈیویجول اس لیول پر مدد کر نہیں پائیں گے یہ مدد کی جا سکتی ہے اور ہاں اس میں وہ تھوڑا سا پرو ایکٹیو ہو کر اپنی کوشش کرے گا یہ ضرور بات ہے مان لیجئے کہ یہاں بھی بات نہیں بنی تب راکیش کو کیا کرنا چاہیئے جو چوتھا لیول ہے وہ تھوڑا سا الگ قسم کا نرمان کریں گے اپنی طرح سے وکلپوں کی لیاکھ کریں گے دیکھ اگر یہ معاملہ ریئر ہے مان لیتے ہیں کہ ریئر معاملہ ہے اگر معاملہ ریئر نہیں ہے تو یہ چوتھا سجھاؤ غلط ہے جو میں کہنا چاہر ہوں یہ کہ اگر یہ ریئر معاملہ ہے تو راکیش ایسا کر سکتا ہے کہ ایک ستر کے بعد انڈیویجول ایفرٹ بھی کر سکتا ہے بشرت معاملہ ریئر ہو وی یکٹک پریاس بھی کر سکتا ہے انڈیویجول ایفرٹ اس کرت کیا ہوا میں جو ریئر معاملہ کا اس لیے کہا کہ اگر کوئی سیویل سیوگ بہت دیالو پرکریتی ہے کرونا وان ویقتی ہے تو کیا ہوگا اگر اس نے دو ویقتی کی سمسیہ سولو کرنے کے لیے پرسنل لیول پر جا کے ان کی ہیلپ کی تو اگلے دن وہ دو ویقتی کے جگہ بیس ویقتی کھڑے ہوں گے تھرڈ دے دو سو کھڑے ہوں گے اگر دن ہزار لو کھڑے ہوں گے اور وہ اس کی کشمتاؤں سے باہر کا معاملہ ہو جائے گا اور پھر وہ کچھ نہیں کر پائے گا اس لیے عام طور پر سویل سیوک کو اپنی سرکاری شکتیوں کسی معاملہ میں رہ کر ہی کام کرنا چاہیے پر ہاں سویل ہونے لگتی اس کو لگتا ہے کہ اگر میں ان کی مدد نہیں کر پائے تو میرے سیویل سیوک ہونے کا فائدہ کیا ہوا اتنا جنوین ویقتی ہے جس کی مدد ہونے چاہیے تو گستوں میں راستہ نہیں کالو مان لیجی ایسا کوئی ریر معاملہ آگیا سال میں ایک بار ایسا معاملہ آتا ہے تو ایسے معاملے میں اس ویکتی کو تھوڑا سا آگے بڑھ کر مدد کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے اور آگے بڑھ کر مدد کرنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ایک گروپ میں جیسے مان لیتے کہ وہ آئی ایس سرویس سے ہے تو اس کے آئی ایس کے جو بیس میٹس ہیں اس گروپ میں یا اس ظلے میں جو آئی ایس ادھیکاری ہیں جن کا اپس میں گروپ ہوتا ہے اچھا سی گروپ بنا ہوتا ہے اس گروپ میں یا اپنی آفس کے سٹاف کے گروپ میں جہاں پر بہت سار لوگ اس طرح سے کچھ کچھ مدد کرتے ہیں کسی کسی کے وہ کسی گروپ میں یہ نبیدن کر سکتا ہے کہ ایسا ایک کیس آیا ہے میں اپنی اور سے تھوڑی سی مدد کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ اور مدد کریں گے تو ہم سب مل کر اس وقت کے مدد کر پائیں گے اور یدی ایسا ہو جاتا ہے تو اسے کرنا چاہیے لیکن یہ جہان رکھنا ہے کہ ایسا سمادھان کیول اور کیول ریئرسٹ معاملوں میں آئے گا کیونکہ یدی اس سی وقت نے ہر معاملے میں ایسا کرنا شروع کیا تو دس دن کے بعد ایسا ہو گا کہ وہ خود کسی یوجنہ کا الابارتی بننے کے لائن میں لگا ہو گا اسے سارا بیتن سارے سویز ہیں تو ختم ہو جائیں گے تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے تو کرنا کو کنٹرول میں رشنا بھی ضروری ہے تا کہ وہ اپنا جیون ٹھیک سے جیتے ہوئے سب کی مدد کر سکے میرے خیال سے اگر آپ یہ سارے سٹیپ لکھتے ہیں چوتھا سٹیپ آپ چاہیں تو لکھیں چھوڑ بھی سکتے ہیں اگر آپ یہ تین سٹیپ سٹیپ لکھتے ہیں اور اس کے بعد بات کو پورا کرتے رنط میں کہتے ہیں کہ یدی یہ سٹیپ پورے کرتا ہے راکیش تو وہ نیم بدھتا وستو نشتتا سے سمجھوتا کیے بینا اپنی سمیدن شیلتا اور اپنی کرونا کا سممان کر سکے گا اور اس ورد دمپتی کے ساہتہ کر سکے گا تو اچھے بات ہے نہیں تو کم سے کم اپنی انتراتمہ کے سامنے سپشت رہ سکے گا کہ اس نے اپنی اور سے یتھا سمبھو پریاست کر لیا تھا تو اس کو یہاں سمبھ کرتے ہیں اس کے بعد دوسرا دیکھتے ہیں تو آئیے سیکنڈ کیس ٹیڈی دیکھیں سیکنڈ کیس ٹیڈی یعنی question نمبر ایٹ اس بار کا جو ہے اپنے منطالے میں ایک ورشت ادھیکاری ہونے کے ناتے آپ کی پہنچ مہت پون نیتی گت نرنائیوں قثہ آنے والی بڑی گھوش ناؤں جیسے سڑک نرمان پر یو جنائیں تک جنتہ کی ادھیکار شیطرے میں جانے سے پہلے ہو جاتی ہے یعنی آپ ایک سینئر سیول سرونٹ ہیں مان لیجی جو سیکریٹری ہیں یا ایڈیشنل سیکریٹری یا سیکریٹری ہیں اور آپ کسی ایسے منطالے میں ہیں جہاں سڑک نرمان جیسی یو جنائیں بنتی ہیں اور کیونکہ یہ بہت بڑے اذیکار ہیں اس لئے آپ کو پہلے سے پتا لگ جاتے ہیں جو اناؤنسمنٹ ہونے والی ہیں پہلے سے پتا لگ جاتی ہیں منطالے ایک بڑی سڑک نرمان یوجنہ کی خوشنہ کرنے والا ہے جس کے لئے کھا کے تیار ہو چکے ہیں نیوجکوں نے یعنی کہ پلینرز نے اس بات کا پورا دھیان رکھا ہے کہ سرکاری بھومی کا ادھک سے ادھک پیوک کیا جائے تاکہ نجی بھومی کا کم سے کم ادھک رہن کرنا پڑے یہ اچھی پلیننگ کا طریقہ بھی یہ نیجی بھومی کے مالکوں کے لئے کشتی پورتی کی دریں بھی یعنی کم پم سیشن کی جو ریٹس ہیں وہ بھی سرکاری نیاموں کے انوصار نردھارت کر لی گئی ہیں ٹھیک ہے نیرونی کرن یعنی کہ پیڑوں کی کٹائی کم سے کم ہو اس کا بھی دھیان رکھا گیا ہے ایسی آرشہ ہے کہ پری یوزنہ کی گھوشنہ ہوتے ہی اس کشتر اور آس پاس کشتر کی بھومی کی قیمتوں میں بھاری اچھال آئے گا تو آپ کے پاس سوچ نا ہے سڑک کہاں سے بننے والی اگر گھوشنہ ہوئی اس کے ایک دم بعد زمین کی قیمتیں بڑھیں گی اس سڑک کے آس پاس اور پلیننگ اچھی ہے ونوں کی کٹائی بھی نہیں ہو رہی ہے یعنی کہ نیون تم ہے سرکاری زمین میکشمم یوز کی جا رہی ہے اور ہر طرح سے اس پرکار کیا جائے جس سے سڑک منتری کے بیس اکڑ کے فارم ہاؤس کے پاس سے نکلے تاکہ اس کی زمین کی قیمت بڑھ جائے اس کے ساتھ ہی منتری نے یہ بھی سجھاؤ دیا کہ وہ آپ کی پتنی کے نام پرستاوت بڑی سڑک پر یوز نا کے آس پاس ایک نام سے کیونکہ ابھی اسے قیمت نہیں کے برابر ہے کل کو قیمت بہت زیادہ اس کی ہو جائے گی منتری نے آپ کو یہ بھی وشواظ دلانے کا پریاست کیا کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ بھومی ویدھانک روپ سے خریدی جا رہی ہے وہ آپ سے یہ بھی وعدہ ہے جو acquire کرنے پڑے گی جس سے سرکار پر کافی وطی بھار پڑے گی کیونکہ سرکار کو compensation high دینے ہوں گے اس کے لئے تصہ کسان بھی ثابت ہوں گے بہت سارے کسانوں کا rehabilitation کرنا ہوگا کہیں اور بھیجنا پڑے گا ان کو کیول یہ ہی نہیں اس کے چلتے بہت سارے پیڑوں کو بھی کٹوانا پڑے گا جن کے environmental cost جس میں آتی ہے جس سے پورے کشیتر کا ہرت آورن گرین کور ختم ہو جائے گا اس پریشتی کا سامنا ہونے پر آپ کیا کریں گے ویبھن پرکار کے ہت دواندو یعنی conflicts of interest کا سمالوچن ناتمق پریشن کیجئے تس پشت کیجئے کہ لوگ سیوک ہونے کے ناتے آپ کے دائیت ہو ہیں تو دو بات ہیں کہ آپ کیا کریں گے دوسرا ہے کون کون سے conflict of interest اس معاملے میں آتے ہیں تو جو پوچھا گیا ہے پہلا یہ کی ایسے سیتی میں آپ کیا کریں گے کیا کریں گے کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے آپ شروع میں بتا دیں گے کون کون سے conflicts of interest اس ہتھی میں آپ کے سامنے آئیں گے اور تیسرا ہے کہ لوگ سیوک ہونے کے ناتے یعنی کہ public servant ہونے کے ناتے آپ کے کیا دائیت وہیں یہ تین بات آپ کو سمجھانے ہیں آپ ایسا بھی کر سکتے کہ اپنے پرشن کے اتر کو تین ہیڈنگز میں ہی مات لیں یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کرم میں ہی چلیں میرے خیال سے زیادہ اچھا کرم ہے کہ آپ سب سے پہلے konflikt of interest کی بات کریں نمبر دو پر لوگ سے وقت دائیت کیا ہوں گے اور اس کے بعد انت میں اس بات پر رہیں کہ آپ اس ستھی میں کیا کریں گے کیونکہ ultimately کیا کریں گے یہی انت بات ہے یہی آپ کا decision making کا ماملہ ہے konflikt of interest دو طرح کا دکھتا ہے پہلا دکھتا ہے پرسنل انٹریسٹ ورسس سوشل انٹریسٹ یا پرسنل بینیفٹ ورسس سوشل بینیفٹ ایک طرف ایک فیصلہ کرنے سے وقتی کا طلاب آپ کو ہے آپ کی پتنی کے نام پہ بہت بڑی زمین مل جائے جو کی بعد میں بہت مہنگی بکے گی شاید کروڑ روپے کی زمین ہوگی جس سے آپ کے زندگی بھر کی سمسی دور ہو سکتی دوسری طرف آپ کا ایک غلط فیصلہ بہت سارے کسانوں کو وست ثابت کرے گا سرکار کا بہت سارا پیسہ کمپنسیشن میں دینا پڑے گا جو ٹیکس پیئرز کی منی ہے جو مفت کا پیسہ نہیں بہت سارے جنگل کٹے جیسی قیمت ہم اور ہماری اگلی پیڑھی چکائیں گی جب ان کو اکسیجن نہیں ملے گی سانس لینے کے لئے پر ایک طرف وہ سب چیزیں ہیں تو پرسنل بینیفیٹ کو دھیان رکھوں یا سوشل بینیفیٹ کو دھیان رکھوں اور دوسری طرف ہے جو سینئر کی جو انسٹرکشن ہیں منطری آپ کے منطلعہ کا سروچ پرادھکاری ہے ہائیسٹ آثوریٹی ہے اس نے آپ کو انسٹرکشن دیا سجھاو دیا تو ایک سنس میں سینئر کی انسٹرکشن ہوئیں اور دوسری طرف ہے آپ کا جو پرسنل ویویق کہہ رہے آپ کی انترات ما کہہ رہی ہے تو اس کے ویپریت آپ کی جو پرسنل انڈرسینننگ ہے یا پرسنل ریزننگ ہے آپ ان میں سے کس کو مہت ہو دیں ایک کنفلکٹ آف انٹریسٹ یہ بنتا ہے تو سب سے پہلے آپ شروع آتے بتا دیں کہ میرے سامنے دو اس سمائے دوندو ہیں ایک یہ اپنے ہیت پر دھیان دوں یا سمائے ہیت پر دھیان دوں دوسرا یہ کہ اپنے ورشت ویقتی کے نردیشوں کو مان لوں یا اپنی ریزننگ کو ویقتی کا تارکیقتہ کو اپنے ورشت ویقتی کے صلاح کے طلعہ میں زیادہ مہت پون مان کر اس کو خارج کر دوں کیونکہ خارج کرنے میں یہ تو ہے ہی ایک طرف لالچ ہے ایک طرف بھائی بھی تو ہے کہ اگر ان کی بات نہیں مان تو میرے ساتھ کیا ہوگا تو یہ دو سب سے پہلے اپس پشت کر دیں کہ میرے سامنے کنفرک رہنے والے ہیں لوگ سی وقت کے طور پر آپ کے دائیتو کیا ہے نمبر دو پر یہ بات بتائیے اور دائیتو میں سرل سے بات ہے کہ آپ کا دائیتو سب سے پہلے جنت کے پرتی ہے یعنی ساماج کے پرتی ہے آپ کی نشتہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے نرنے ساماج کو بہتر بنانے میں مجد کریں کیونکہ ہم ایک ویل فیر سٹیٹ ہیں اور ویل فیر سٹیٹ کی جو بیوروکریسی ہوتی ہے اس بیوروکریسی کا کام مکھ روپ سے یہ ہوتا ہے کہ جو بنچت ورگ ہیں انہیں مکھ دھارہ میں لانے کے لیے پولیسیز کیسے اچھی اچھی ہیں پر امیلیمنٹیشن تو بیوروکریسی کے لوگوں کو ہی کرنا ہوتا ہے لوگ سیوکوں کو ہی کرنا ہے تو آپ صاف صاف کہیں کہ لوگ سیوک ہونے کے ناتے میرا دائیت تو یہ ہے کہ میں ایسے فیصلے کروں جو جنتہ اور سماج کے پرتی صحیح ہوں ٹھیک ہوں اور کسی بھی پرکار کے بھائے اور لالت سے بچنا یہ بھی آپ کا دائیت تو یہاں تک آپ کا دائیت پر ہے کہ جنتہ کو اپنے ہیت کی پہچان نہیں تو جنتہ کو اس کے ہیت کی صحیح پہچان آپ کر کے بتائیں کبھی کبھی ایسا ہوا کہ جنتہ ایسی چیز مانگے جو دراصل اس کے ہیت میں یہ بتائیں کہ لوگ سے وقت ہونے کے ناتے میرے دائیت تو کیا کیا ہیں آپ اس میں ٹوپک نمبر تین میں جو ویلیوز ہیں ان کا ذکر کر دیں جواب دہی ٹرانس پار درشتہ ان سب کا ذکر کر دیں اس پرشنی کا سب سے مہت تو کٹھن سمجھان کی اور بڑھیں گے اس معاملے میں جو دکھ رہا ہے وہ یہ ہے کی یا تو آپ منطری کا ہیت کریں گے یا سماج کا ہیت کریں گے تو اس کا مطلب ہے کی سوشل انٹریسٹ میں اور منسٹر کے بینیفیٹ میں ایک سیدھا سیدھا کونٹر اڈکشن ہے اور جب بھی سیدھا کونٹر اڈکشن ہو اس بات کو ٹھیک سے سمجھیں کہ سیدھا کونٹر اڈکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے imagine کی جیئے کہ مان لیتے ہیں کہ سڑک یہاں سے جارہی تھی اور منطری نے کہ ایسا کرو سڑک کو یہاں سے نکال دو ٹھیک ہے آپ نے سٹڈی کی اور سٹڈی کر کے پایا کہ جتنی کونٹنگ یہاں سے آرہی تھی اتنی ہی یہاں سے آرہی ہے فیننیشل کونٹ انویرمنٹل کونٹ بھی ایک دم برابر ہے تین سو پیڑی یہاں کٹیں تین سو ہی پیڑی یہاں کٹیں اور پیڑ بھی جیسے ہی جس زمین کو ایکوائر کرنا ہے اس زمین کو ایکوائر کرنے کی ماترہ بھی اتنی ہی ہوگی جتنی اس کیس میں تھی اتنی ہی اس کیس میں کوئی ڈیفرنس نہیں یعنیشل یعنیشل انتر ہے اگر منطری یہ راستہ سجھائے اور آپ کو پتا لگے کہ اس راستے سے سرکار کوئی بینیفیٹ ہو رہے دس کروڑ کم کمپنسیشن دینا پڑے گا پھر تو آپ کہیں کہ سر اتنی بڑی اتنی صلاح دیا آپ نے تو مان نہیں چاہیے بہا کوئی آپ دوندو نہیں دوسری ستی جو ورتبان کیس ٹڈی میں وہ یہ ہے کہ منطی نے جو راستہ سجھایا ہے وہاں سے نقصان ہو رہا ہے کسانوں کو بھی سماج کو بھی پریابرن کی ارث میں بھی ہو رہا ہے اور کل ملا کے سرکار کو بھی نقصان ہو رہا ہے کیونکہ کمپنسیشن بہت سارا دینا پڑے گا ایک تیسری ستی بھی ہو سکتی ہے جو کہ پارٹی کو بینیفٹ ہو سکتا ہے لیکن سرکار کو کسانوں کو عام آدمی کو کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں ہے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا اس سے نو پروفٹ نو روس کا معاملہ ہے اگر منطری کے سجھاؤ سے فائدہ پہنچتا ہو سماج کو تو اس میں ایتھیکل ڈائلیمہ ہے ہی نہیں کرنا ہی چاہیے منطری کے سجھاؤ سے نقصان ہوتا ہے سماج کو راج کو جنت کو پریابرن کو تو آپ کو اس کی بات کو نہیں ماننا ہے اس پش روپ میں لے کے چلئے ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے ہاں یدی ایسا ہوتا کی اس کے سجھاؤ سے نہ فائدہ ہو رہا ہوتا نہ نقصان ہو رہا ہوتا تو ہم کہتے کہ ماننے میں نقصان نہیں آپ کا ورشت کسی بھی ریزننگ سے کوئی ایسا فیصلہ آپ کے سامنے رکھے جس فیصلے سے آپ کی رائے کی طلنا میں کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے تو ورشت چونکہ اس معاملے میں سوشل لوس نہت ہے اتہ منطری کے بات نہیں مانوں گا یہ آپ کا فیصلہ سپش روپ سے ہونا چاہیے اب یہ کہہ تو دیا پر منطری کی بات نہیں مانوں گا کتنا آسان تھوڑنا ہے منطری آپ کو ٹکنے تھوڑنا دے گا منطری آپ جینا مشکل نہیں کیا ہوگا منطے کے بات نہیں مانوں گا اس میں جو سب سے پہلے آپ کو دھیان رکھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ سیلف کنٹرول آپ کا بہت مضبوط ہو یہ نہیں کہ منطے نے کہا کہ ارے یار تم ایسا کرو ایک اکر میں دو اکر زمین لے لو اور آپ نے سر اب تو کوئی گھنٹا سوچنا پڑے گا تھوڑا معاملہ میری نیتکتہ سے زیادہ قیمت لگا دیا ایسا نہ ہو سیلف کنٹرول کا مطلب ہے کہ چاہے کوئی بھی لالچ ہو مجھے اس معاملے میں نہیں جھکنا ہے اگر اتنی سپشت نیتی ہے تو ہی آپ منطری کے پلوبھن اور یہ چاہتے ہیں کہ منطری خود بھی ایسی یوجنہ من سے نکال دے جو وہ پروپوس کر رہے آپ کے ساتھ میں آپ منطری کو سمجھائیں گے آپ سوچیں گے منطری کو سمجھائیں گے اتنا آسان ہوتا تو بات ہی کیا تھی کیسے سمجھائیں منطری کو سمجھانے کا طریقہ ہوتا اور جیسے سمجھانا آگیا ٹاپک ایک بر ذرا دھیان کیجئے اپنے پاتھ ٹاکرم کا ٹاپک نمبر دو ایٹیٹیوڈ جس میں ایک حصہ ہے پرسویٹ کرنا اور پرسویٹ کرنا جس کو ٹھیک سے آتا ہے وہ اپنے منطری کو کسی بھی ادھیکاری کو ٹھیک سے کیونکہ جو منطری بنتے ہیں ان میں سے اجھکانس ویکٹیوں کو اتنا نولیج لیول نہیں ہے پرشاسن کا کہ وہ ہر چیز کو سمجھتے ہوں تو ایسے معاملے میں جو بیروپریسی کے لوگ ہیں وہ جس طرح کی صلاح دیتے ہیں جتنا منیوٹ طریقے سے بات رکھتے ہیں سمجھانے کے مدر بھائے پیدا کرنا اور جیسی بھائے ہو جائے اس بھائے کے سمجھان کے روپ میں ایک وکلپ ترنت اس سے سامنے اپستیت کر دینا یہ دنیا بھر میں ایڈورٹائزنگ کی پرزویزن کی سب سے بڑی سٹیٹیجی مانی جاتی ہے بھائے پیدا کر دو ڈونالڈ ٹرم کیا کہیں گے اگر اوباما یا ڈیموگریٹ پارٹی آگئے تو امریکہ برباد ہو جائے گا لوگ ڈر گئے پھر وہ کیا کہے چنتہ مت کرو میں لگاؤ ٹھیک ہو جائے سارے ویجی پن اسی اپروچ پہ چلتے ڈر اور ڈر کے بعد سمدھان تو اب اس گا سمدھان کی منتری کو تھوڑا ڈرہ دیجی آگر بلا کے آپ بولی کہ منتری دیکھئے ایسا ہے جتنا آسان آپ سمجھ رہے نا اتنا آسان ہے نہیں آج کل ساری دنیا رائٹ ٹو انفرمیشن پہ لگی ہوئی ہے ساری دنیا میں ایکسپورٹ بیٹھے ہوئے ہیں سرکار کوئی بھی یوز نہ بناتی ویپخش کے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں اروپ لگانے کے لیے جوڈیش الیکٹیویزم ایسا ہے کہ کتنے نیتہ جیل میں جا چکے ہیں کتنے کو جیل جانا ہے پتہ نہیں اور ایک بار آپ کا نام اچھل گیا ہے آپ کے پاس بھگوان کا دیئے پیاری بہت کچھ ہے اس چھوٹے سے لالچ میں اگر بات کھل گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے آپ کا راج نیتی کریئر سماپت ہو جائیں گے کیونکہ آپ کسانوں کا نقصان کر رہے ہیں جس دن کسانوں کو یہ بات پتہ لگی کہ ہمارا نقصان کیا پتہ گار پتہ یہ سوشل میڈیا آپ جانتے ہیں ایک ویکٹی ٹویٹ کرے گا پورا دیش ری ٹویٹ کر دے گا اس کو اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں پبلک انٹرس ایڈگیشن ہو جائے گی یہ سب کہ آپ دھرا سکتے ہیں کچھ ایسے ایگزامپل جن پہ آروپ لگے آروپ لگنے کے بعد راجنیت کریئر سم آپ کوشش کرنی ہے کہ منتری کے من میں بھائے پیدا کر کے سمجھا بجھا کے اس کو تیار کرنا کی منتری یہ فائدے میں نہیں کہ رہا آپ کہنے کو یہ بھی کہ سکتے کہ منتری جی اس راستے پر سلیں گے مجھے فائدہ ہی ہو رہا ہے اس کے بعد بھی کہ چھوڑی یہ چھوٹے فائدے کریئر سوچی اپنا تدھان منتری کے روپ میں دیکھئے اپنے آپ کو کہا ان چھوٹے چیزوں میں الجھوں ہوں سمبھاؤ ہے کہ منتری جب کی بات کو سمجھ اور خود کہیں کہ تم نے صحیح ٹائم پر مجھے بتا دیا میں تو کچھ گرت لوگ کی رائے میں آگیا تھا اب تم سے پوشا کروں آگے سے مان لیتے ہیں کہ منتری اب کی بات کو نہیں سمجھتا آپ نے سارا گیان دی اور منتری نے کہ بہت گیان ہو گیا سڑک تو یہی سے بنے گی اب بتاؤ کیسے بنے گی اب آپ کیا کریں گے اب آپ کہیں گے منتری میں معافی چاہتا ہوں کہ میں اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لینے کو تیار نہیں ہوں کسی اکریہ میں میرا سمرتھن آپ کو کاغذوں پر ڈوکیومنٹس میں نہیں ملے گا کیونکہ کل کو سپریم کو پوچھ سکتا ہے ہائی کو پوچھ سکتا ہے مجھ سے میرے خلاف ریپورٹ جاری ہو سکتی ہے میری جو اینویل کانفیدنچل ریپورٹ ہے اس میں ہو سکتا ہے میری انٹیگریٹی پر شک کر لیا جائے میری بھویشتے کی سارے سمبھاونے سمعفت ہو جائیں گی ریٹائر ہونے کے بعد بھی ایک ٹیگ لگا رہے گا کہ میں کرپٹ آفیسر تھا میں اس چیز کو نہیں جھیل پاؤں گا تو میں تو جو فائل ہے اس میں اپنی نوٹنگ میں صحیح بات لکھوں گا ہاں مجھ سے ورش ادھیکاری ایک دور بھی ہیں اور آپ تو ہیں ہی فائل آپ کے پاس آئے گی آپ اس کے نوٹنگ سیگمنٹ میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ اس ادھیکاری کی نوٹنگ پڑی ہے ہمیں یہ رائے ٹھیک نہیں لگی ہمیں لگتا ہے کہ یہ سٹیپ یہ ہے کہ جو فائل ہے ہمیشہ دھیان رشنے فائل میں ایک طرف نوٹنگ پورشن ہوتا ہے لیفٹ سائیڈ میں سینٹرل گورنمنٹ میں پرائے ہری شیٹ کا استعمال کرتے ہیں لیفٹ سائیڈ میں نوٹنگ کے لیے اور رائٹ سائیڈ میں ڈرافٹنگ کا پورشن ہوتا ہے نوٹنگ کی پرکریہ میں جس ادھیکار نے فائل کی شروعات کی وہاں سے لے کر جہاں تک فائل پہنچ سب نے اس مددے پر کیا کیا رائے دی اپنی وہ لیفٹ میں لکھی ہوتی ہے اور جہاں وہ رائے فائنل ہوتی فیصلہ ہوتا ہے اس کے بعد اس بیس پر ایک فائنل ڈرافٹ بنتا ہے نوٹس بھی ہو سکتا ہے لیٹر بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ڈوکیومنٹ جو فائنل بنتا ہے جو جاتا ہے بنتا لے کی اور سے وہ ڈوکیومنٹ بنتا ہے تو جب کبھی ثبوت کی خوز ہوتی ہے نا دیکھتے کہ اس پر نوٹنگ سیگمنٹ میں کیا لکھا ہے کس ویکتری کیا رائے دی تھی اور سوشنہ کے اذھکار کے کچھ فیصلے کہتے کہ نوٹنگ کا حصہ بھی سوشنہ کے اذھکار کے دائرے میں آتا ہے اس پر سرکار بہت دباؤ میں رہتی ہے اس لیے کھینستان چلتی رہتی نوٹنگ کے حصے کو بچائیں اور نوٹنگ کا حصہ سوشنہ کے ذکار میں آنے کے بات سے کئی سرکاری کرمچاری بہت دباؤ میں بھی ہے وہ نوٹنگ میں کچھ بھی نووچار کرنے سے بچتے ہوں ان کو لگتا کل کو سوال اٹھے گا ہم فنز دائیں گے لیکن کل ملا کے کسی کرپشن کو روکنے کے لیے اچھا طریقہ کی نوٹنگ کا حصہ بھی پبلک ڈومین میں ہو سوشنہ کے ذکر کا حصہ ہو تو آپ کریں گے یہ کہ فائل کی جو نوٹنگ ہے اس میں آپ اپنی اور سے لمبا وستد نوٹ وہا پر رکھیں گے اور آپ کے نوٹ میں جتنی ساری ریپورٹس ہیں وہ ساری ریپورٹس کا ذکر ہوگا جو سارے فیکٹس ہیں ان فیکٹس کا ذکر ہوگا کی ہمارا جو پروپوزل ہے اس میں کم سے کم زمین کا ذکران ہوگا نرونی کرنہ نہیں کے برابر ہو رہا ہے اور کسانوں کا بستحابر میں نہیں کے برابر ہے وہ ساری باتیں آپ لکھیں گے اور اس کے بعد لکھیں گے ان آدھاروں پر مجھے پرتیت ہوتا ہے کہ یہ نرنائے صحیح ہے اور یہ کہہ کہ آپ کو فائل بھیج دی نہیں ہے آگے اپنے بوس کے پاس منتری بھی ہو سکتا ہے بیچ میں ایک دو رینک اور بھی ہو سکتے ہیں آپ کے ایڈیشنل سیکریٹری کو سیکریٹری کو منتری کو ان سب کو ادھیکار ہے کہ آپ کی رائے کو خارج کر سکے اور جب بھی رائے خارج ہوگی تو اچھا ادھیکاری کی رائے کو فائنل مانا جاتا ہے لیکن اگر اپنے فائل میں ایسی باتیں لکھ دیئے تتھیوں کے ساتھ تو عام طور پر کسی سینئر کی تنی ہمت نہیں ہوتی کی وہ اس کے بعد آپ کی رائے کو خارج کر دے کیونکہ وہ خارج کرے گا تو اس کو آدھار لکھنے پڑیں گے آدھار اس کے پاس ہے نہیں اور یہ جس جھوٹ مڑ میں آدھار لکھ بھی فسیں گے آپ کی ذمہ دائی ختم ہوتی کیونکہ ایک سیویل سیوک ہونے کے ناتے آپ کو یہ بھی دھیان رکھ نہ ہے کہ آپ اپنے ورشتھوں کا کھلا ویروز نہیں کر سکتے آپ اپنے ورشتھوں کی رائے کا ویروز نوٹنگ کے مادیم سے فائل میں کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میری ویقی ترہی یہ ہے کہ ایسا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر آپ اچھا دھیکاری سکھارج کرتا ہے نوٹنگ میں لکھتا ہے سائن کرتا ہے یہ فیصلہ صحیح ہے تو آپ کی شکتیاں ٹھیک وہاں سماپت ہو جاتی ہیں اس کے بعد ایک انتیم راستہ یہ ہو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے تو کچھ ودیارتی کیا کرتے اس کے بعد لکھ آتے ہیں کہ اس کے بعد ہم میڈیا کو بتا دیں گے یا اس کے بعد ہم میڈیا میں نیوز لیک کر دیں گے میرا خیال ہے کہ اس چیز سے آپ کو بچنا چاہیے کچھ لوگ کہہ دیں کہ میں پبلک انٹریسٹ لٹیگیشن لگا دوں گا آپ کو اس سے بھی بچنا ہے آپ سرکاری کرمچاری ہوتے ہوئے سیجر سرکار کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے یہ نہیں ٹھیک ہوتا ہے شعبہ نہیں دیتا ہے لیکن اگر آپ کو کچھ کر رہی ہے اس کے بعد بھی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے بیسٹ کر لیا اس کے بعد آپ کے اچھت ہی کاری جو فیصلہ کر رہے آپ ان کے خلاف بول نہیں سکتے ہیں اگر آپ کو اس کے بعد بھی کچھ کر رہی ہے تو کیونکہ آپ بیوروکرائٹ ہیں اور سیویل سرویسز میں سیویل سرونٹ میں جو ہائیست سیویل سرونٹ ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے باقی سیویل سرونٹ آپ کے منطالے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کیونکہ سیکریٹری کے پاس یا آپ کے منطالے کے سچیو کے پاس یا جو بھی سیویل سرونٹ آپ کو لگتا ہو کہ ایسے محتمون پد پر ہے آپ اس کو ایک پتر لگ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس پد پر بیٹھا بیٹھا بیٹھتی ہوں اور یہ ایک فیصلہ ہوا ہے میری بیٹھتی کا طرح ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے میری انتراتمہ کہتی ہے کہ مجھے بتا دینا چاہیے تاکہ میں راجی کا اور سماج کا رخصان بچا سکو تو میرا نبیدن ہے کہ ایک بار آپ اپنے سر پر فائل کو منگوا کے دیکھ لیں اور یدی فائل ٹھیک نہ ہو تو اس کو رکوا دیں یہ میرا آپ سے نبیدن ہے سیویل سربنٹ ہونے کے ناتے آپ کیابینٹ سیکریٹری کے پاس سٹھی بھیجتے ہیں تو یہ بہت بری بات نہیں مانی جاتی یہ آپ کا انتیم ریاض ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کی ذمہ داری سماپت ہوئی آپ اپنے سیماؤں میں رہتے ہوئے اپنا کام کریں اور پھر اگلے معاملے پر آ جائیں جب آپ یہ کریں گے تیار رہی کہ آپ کا transfer ہو گا تو کوئی دیکھ کھونی بھی نہیں چاہیے اگر آپ ایک منتر کے جوانٹ سیکریٹری ہیں تو کیا ہوگا آپ دوسرے منتر رہے کہ جوانٹ سیکریٹری بن کے جائیں گے اس سے کیا